بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچرار کی جوب کے حوالے سے انفارمیشن دوں گا اور اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے لوگ لیکچرار کی سیونٹین اسکیل کی جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ ساری کی ساری معلومات جاننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی لیکچرار کی نوکری کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو کا آخاز کرنے سے پہلے میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ویل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور ساتھ ہی آل نوٹیفکیشن کو کلک کر لیں تاکہ جوب سے ریلیٹڈ آنے والی تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے متعلق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لیکچرار کی نوکریوں کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے تو لیکچرار کی نوکریوں کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے اپنے کسی بھی براؤزر میں جانا ہے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگوں نے ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر لینا ہے جیسے ہی آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کریں گے اور آپ اس کو سرچ کریں گے گوگل میں آکے تو آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا آگیا جوب ضرورزانہ آپ لوگوں نے جوب ضرورزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو دوستوں جیسے ہی آپ جوب ضرورزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں نے دیکھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اور اس سائٹ پر آپ لوگوں نے دیکھا لیکچرار جوب دو ہزار اکیس گورمنٹ لیکچرار جوب دو ہزار اکیس اپلائی آن لائن آپ لوگوں نے اپلائی آن لائن کے اوپر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اپلائی آن لائن کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری ویب سائٹ کے اوپر لیکچرار کی جوب سے ریلیٹیڈ جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گی ان تمام معلومات کی ڈیٹیل اب آپ کے سامنے آ جائے گی تو دوستوں لیکٹرار کی جوب کے حوالے سے یہ ساری کے ساری معلومات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں ان معلومات کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے میں ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو یہی ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈیٹیل جسٹ لکھنے کا فائدہ یہی ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ ان کنڈیشنز کو سمجھ جائیں ورنہ اتنی لمبی چوڑی کہانے لکھنے کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم صرف آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا ہی کچھ لکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی سے کوئی سوال کرنے کے ضرورت نہ پڑے اور آپ لوگ اپنے طور پر ہی یہ آرٹیکل پڑھ کر سمجھ جائے تو دوستوں یہ یہاں پر پوائنٹ بھی بنا دیئے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس طرح کی جوب کے لیے اپلائی کریں گے یہ سارا یہاں پر بتا دیا ہے کون کون سے کالوجیز میں جو ہیں وہ لیکچر آر کی جوب میں ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے ہیں جوب کی جو آناؤسمنٹ ڈیٹ ہے وہ ہے آج ہی کے دن اور اپلائی کرنے کے جو لاز ڈیٹ ہے وہ ہے پانچ اپریل ہیں میلز اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر پچیس سال سے تیس سال سے لے کر پچاس سال کے درمیان ہے تو آپ لوگ بہت آنے اس جوب کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکچر آر کی جوب ہیں گورنمنٹ کٹیگری کی جوب ہیں کونٹریکٹ بیس کی جوب ہیں بعد میں یہ جوب پرمنٹ ہو جائیں گے تو دوستو اب آپ لوگ اس جوب کے لیے اپلائی کریں گے سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے ان تمام میلز کا اور ان تمام فی میلز کا جو کہ الیجیبلز ہوتی ہیں جوب کے لیے تو دوستو یہاں پر ساری کے ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں سی وی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی اور آپ لوگوں کے اکیڈمک سرٹیفیکٹ ہونی چاہیے ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ ہونے چاہیے مزید یہ کہ آپ کے آئی ڈی کارڈ کی کوپیز ہونی چاہیے اور پاسپورٹ سائز پکچرز ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ ان تمام چیزوں کو انویلپ میں بند کر کے موجودہ ایڈرس کے اوپر آپ لوگوں نے بھیج دینا ہے تو دوستو آپ لوگوں کے سامنے ایڈوٹائزمنٹ بھی ہے ایڈوٹائزمنٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لے گی تو پلیز لائک لازمی کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا تاکہ ڈیلی بیسز پر اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی جاب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تیک کیر